اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن کا وہ ہے تھرمو سٹیٹ فنکشن اینڈ فیڈ بیک میکنیزم ان ہائیومن ٹھیک ہے جی یہ سیکنڈیر کلاس کے چیپٹر نمبر فیفٹین کا لاسٹ ٹاپک ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی تو تھرمو سٹیٹ کیا ہوتا ہے جی تھرمو سٹیٹ ہائیومن کے اندر تھرمو سٹیٹ تھرمو سٹیٹ ہائیومن باڈی کے اندر انسان کے جسم کے اندر ہائیومن کے اندر ایک ایسا میکنیزم ہے میکنیزم ہے جو کنٹرول کرتا ہے ٹمپریچر کی تبدیلی کو کنٹرول چینج ان ٹمپریچر چینج ان ٹمپریچر ٹھیک ہے جی تو اگر اس کی دیفینیشن بھی لکھنا چاہے تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ دا سسٹم ان دا ہیومن باڈی تو کنٹرول دا ٹمپریچر ٹھیک ہے جی سسٹم ان دا ہیومن باڈی یا میکنیزم ان دا ہیومن باڈی تو کنٹرول دا چینج ان ٹمپریچر یا ٹمپریچر ان دا ہیومن باڈی کارڈ ترمو سٹیٹ یہ ترمو سٹیٹ کو آپ ہومیو سٹیٹک ترمو سٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہومیو سٹیسز ترمو سٹیٹ ترمو سٹیٹ ٹھیک ہے جی تو یہ والا جو میکنیزم ہے ہیٹ کو کنٹرول کرنے کا وہ ترمو سٹیٹ ہے ٹھیک ہے جی اور اس ترمو سٹیٹ کو ہیٹ کنٹرول کرنے میں جو سسٹم ہیلپ کرتا ہے اس سسٹم کا نام ہے جی فیڈ بیک میکنیزم فیڈ بیک میکنیزم ہیلپ دہ ترمو سٹیٹ ان کنٹرولنگ ہیٹ ٹھیک ہے جی فیڈ بیک میکنیزم کیا کرتا ہے جی تھرمو سٹیٹ میکنیزم کی ہیلپ کرتا ہے ہیٹ کو کنٹرول کرنے میں ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیٹ کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے تو ہیٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے ہیٹ ہوتی ہے جی یہ تیمپریچر جو ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے جی ہائی اور کبھی ہوتا ہے لو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ایٹ ہائی تیمپریچر کہ جب انویرمنٹ میں تیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جائے اس وقت ہماری باڈی کے اندر ترمو سٹیٹ میکنیزم تیمپریچر کو کیسے کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے جی جب انویرمنٹ میں تیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تو ہیومن کا ایک سیٹ پوائنٹ ہے تیمپریچر کا باڈی کے اندر سیٹ پوائنٹ وہ سیٹ پوائنٹ کتنا ہے جی وہ ہے جی 37 ٹھیک ہے جی سینٹی گریڈ یہ ہیومن باڈی کے اندر تیمپریچر کا سیٹ پوائنٹ ہے تو جب انویرمنٹ میں تیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو تیمپریچر ہے سیٹ پوائنٹ والا یہ تیمپریچر انکریز ہو جاتا ہے انکریز ٹھیک ہے سینٹ پوائنٹ سے کیا ہوتا ہے جی انکریز ہوتا ہے اچھا اب تیمپریچر یہ تو اندر انکریز ہوا ہے لیکن جب باہر تیمپریچر ہائی ہوتا ہے تو باہر کے تمپریچر کو ہم کیسے محسوس کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کی ہماری سکن کے اوپر ہماری باڈی کے اوپر کچھ ریسیپٹر ہیں کیا ہیں جی ریسیپٹر ہیں جو بہر میں ہونے والی تبدیلی کو جو ہے فائنڈوڈ کرتے ہیں ریسیپٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کیری کرتے ہیں اچھا اب یہ جو ریسیپٹر جو انویرمنٹ سے تمپریچر کو محسوس کر رہے ہیں ان ریسیپٹر کو نام دیا جاتا ہے تھرمو ریسیپٹر کا تھرمو ریسیپٹر کا ٹھیک ہے جی یہ تھرمو ریسیپٹر کیا کرتے ہیں انویرمنٹ سے تمپریچر کو محسوس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر یہ تھرمو ریسیپٹر سگنل سینڈ کرتے ہیں سگنل سینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کس کی طرف برین کی طرف برین کی طرف اور سگنل سینڈ کے اس فارم میں کیا جاتے ہیں نرو ایمپلس کی فارم میں نرو ایمپلس کی فارم میں جب یہ برین کو سینڈ کرتے ہیں تو برین برین کیا ایک پارٹ ہے ہیپو تھیلمس ہیپو تھیلمس ٹھیک ہے جی تو یہ جو تھرموری سیپٹر ہوتے ہیں یہ سیگنل ہیپو تھیلمس کس طرف سینڈ کرتے ہیں ہیپو تھیلمس پر جب یا ہیپو تھیلمس تک جب یہ سیگنل پہنچتے ہیں تو ہیپو تھیلمس اپنا ایکشن شو کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ کیا کرتا ہے جی مسل کی طرف یا دوسرے جو ہماری باڈی کے اندر گلینڈ یا آرگنہ ان کی طرف پیغام سینڈ کرتا ہے ہمارے بلڈ سسٹم کی طرف پیغام سینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو بلڈ سسٹم کیا کرتا ہے بلڈ سپلائی کو انکریز کر دیتا ہے بلڈ سپلائی کو انکریز کر دیتا ہے کس جانب سکن کی طرف ٹھیک ہے جی دوبارہ سے میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب باہر کے انویرمنٹ ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے تو ہمارے ریسیپٹر کونسی ریسیپٹر تھرمو ریسیپٹر اس ٹمپریچر کو ریسیب کرتے ہیں وہ سیگنل کی فارم میں لے آتے ہیں کس فارم میں سیگنل کی کونسی فارم ہوتی ہے نارو ایمپرس کی فارم میں پھر برین کے ہیپو تھیلیمس پارٹ کی طرف سینڈ کرتے ہیں ہیپو تھیلیمس اس پر اپنا ریسپانس شو کرتا ہے وہ بلڈ باڈی کے اندر جو بلڈ سسٹم ہے اس کی طرف پیغام سینڈ کرتا ہے بلڈ سسٹم سکن کی طرف بلڈ سپلائی کو انکریز کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی جب بلڈ سپلائی انکریز ہو جاتی ہے سکن کی طرف تو کیا ہوتا ہے سکن پر جو سویٹ گلینڈ ہوتے ہیں سویٹ گلینڈ وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے ہوتی ہے سویٹنگ پسینہ خارج ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس سے کیا ہوتا ہے اس سے جو باڈی کے اندر ٹمپریچر 37 سیٹ پوائنٹ سے اباب ہو گیا تھا کیونکہ باہر ٹمپریچر زیادہ ہو گیا تھا وہ ٹمپریچر دوبارہ سے لو ہو کر 37 پر آ جاتا ہے اور باڈی کو ملتا ہے کولنگ کولنگ ایفیکٹ ٹھیک ہے جی میں دوبارہ سے سمجھا دیتا ہوں پہلے بھی روائد کروایا ہے کہ جب باہر ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے ترمو ریس اپٹر اس کو ریسیو کرتے ہیں نرب اپلس کی صورت میں برین کے ہیپو تیلیمس پارٹ کو سنڈ کرتے ہیں ہیپو تیلیمس بلڈ سسٹم کو ایکٹیو کرتا ہے سٹیمولیٹ کرتا ہے بلڈ سسٹم سکن کی طرف لائٹ سپلائی کو انکریز کر دیتا ہے بلڈ سپلائی جیسے ہی سکن کی طرف انکریز ہوتی ہے سکن پر پہنچتی ہے سکن کے نیچے جو جو کیپلریز ہیں یا بلڈ کی خون کی نالی ہیں تو سویٹ گلینٹ کیا کرتے ہیں سویٹنگ کرتے ہیں اسے ٹمپریچر جو باہر کے ٹمپریچر ہائی ہونے کی وجہ سے سیٹ پوینٹ سے اباو ہو گیا تھا سٹی سیمنٹ سے زیادہ ہو گیا وہ دوبارہ لوگ کر سٹی سیمنٹ پہ آ جاتا ہے اور اس سے باڈی کو کیا مل جاتا ہے کولینگ ایفیکٹ اب ہم ڈیسکس کرتے ہیں کہ لو ٹمپریچر پر ہماری جو باڈی کا میکنیزم ہے سیڈ بیک میکنیزم یا تھرمو سٹیٹ میکنیزم وہ کیسے کام کرتا ہے ایٹ لو ٹمپریچر جب ایکسٹرنل انویرمنٹ میں ایکسٹرنل انویرمنٹ میں ٹمپریچر لو ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس وقت کیا ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر جو سیٹ پوینٹ ہے ٹمپریچر کا وہ کتنا ہے جی تھرٹی سیمنٹ وہ بھی اس سے لکریز ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس سے ہوگا کیا جیسے یہ ایکسٹرنل انویرمنٹ میں ٹمپریچر لو ہوگا تو کچھ ہماری باڈی کے اوپر ریسیپٹر ہوتے ہیں کونسے ریسیپٹر جی تھرمو ریسیپٹر تھرمو ریسیپٹر اچھا پہلے بھی میں نے وہ تھرمو ریسیپٹر کا نام لیا ہے لیکن وہ تھے ٹمپریچر ہائی ٹمپریچر تھرمو ریسیپٹر اور یہ ہیں لو ٹمپریچر تھرمو ریسیپٹر یا ان کو ہم دوسرا نام دے دے کولڈ تھرمو ریسیپٹر وہ وام تھرمو ریسیپٹر اور یہ کہہ ہیں جی کولڈ تھرمو ریسیپٹر یہ اس ٹمپریچر کو فائنڈ اوٹ کرتے ہیں نروی ایمپاس کی صورت میں برین کے ہیپو تھیلمس پارٹ کی طرف سینڈ کرتے ہیں ہیپو تھیلمس پارٹ کی طرف سینڈ کرتے ہیں ہیپو تھیلمس پارٹ باڈی کے اندر بلار سسٹم کو ایکٹیو کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا بلار سسٹم کے اندر کیپلریز وغیرہ بھی آتی ہیں اس سے ہوتا کہ بلار سسٹم اپنی کیپلریز کو وینز کو کیپلریز کو وینز کو کونٹریکٹ کرتا ہے کونٹریکٹ یعنی کہ ان کو سکڑا دیتا ہے اس سے ہوتا کہ اس سے جو بلار سپلائی ہوتا ہے سپلائی آف بلار جب نالیاں ہی کونٹریکٹ کر جائیں گی سکڑ جائیں گی تو وہ کیا ہوگا بلار سپلائی ڈیکریز ہو جائے گا کم ہو جائے گا کس جانب سکین کی طرف ٹھیک ہے جی تو اس سے ہوگا کیا جب سکین کی طرف بلار کم ہوگا تو ہیٹ لاس کم ہوگا ہماری ہیٹ باڈی کے اندر سیو ہوتی رہے گی کنزارو ہوتی رہے گی اور اس کنزارو سے کنزارو ہو کر وہ کتنی ہو جائے گی دوبارہ سے تھرٹی سیون پر پہنچ جائے گی لیکن وہ ہیٹ آئے گی کہاں سے جو کنزارو ہوگی تو جیسے ہی تھرمو ریسیپٹر ہیپوثیلمس کی طرف سیگنل بیتے ہیں ہیپوثیلمس دو کام کرتے ہیں ایک تو بلار سسٹم کو ایکٹیو کر دیتے ہیں دوسرا ایسے میکنیزم کو باڈی کے اندر چلا دیتے ہیں میکنیزم کو باڈی کے اندر سٹارٹ کر دیتے ہیں جو ہیٹ پروڈیوز کرے جو ہیٹ پروڈیوز کرے اور وہ کون سے میکنیزم ہے باڈی کے اندر ایک تو شیویرنگ کے تھروں ہیٹ پیدا ہوتی ہے مسل کی کنٹریکشن کے تھروں اور دوسرا میکنیزم تھا نان شیویرنگ میکنیزم نان شیویرنگ جیسا کہ ہارمون ریلیز کرتے ہیں کون سا ہارمون تھائی راکسین ہارمون یہ کیا کرتا ہے ہمارے جو باڈی کے اندر فور پارٹیکل ہوں گے ان کی بریک ڈاؤن کرے گا میٹیبولیزم کرے گا اور اس سے ہیٹ جنریٹ کر لے گا دوسری طرف یہ میکنیزم ہائی ہو جائے گا بلڈ سسٹم والا کے آرٹریز کیپلریز کنٹریکٹ ہو جائیں گی سیکنڈ کی طرف بلڈ سپلائی کم ہو جائے گی تو اس سے ہیٹ کیا ہوگی باڈی کے اندر کنزارب ہوتی رہے گی تو جو ہیٹ کم ہو گئی تھی دیکریز ہو گئی تھی باہر کے ٹمپریچر لو ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ سیٹ پوائنٹ پر آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح کیا ہے جی لو ٹمپریچر اور ہائی ٹمپریچر پر باڈی کے اندر میکنیزم سٹارٹ ہوتے ہیں اور ٹمپریچر کو مینٹین یہ ریگولیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا اینڈ پر ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جس کا نام ہے جی پائی ریکزیا پائی ریکزیا یہ اس کو فیور بھی کہتے ہیں بخار جس طرح لوگوں کو ہو جاتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک سیٹ پوائنٹ ہے ہائیومن کی باڈی کا ترتی سیمن ٹھیک ہے سینٹی گریل اس سے ٹمپریچر اب آو ہو جاتا ہے باڑ جاتا ہے کیوں پڑتا ہے کیونکہ ہائیومن باڈی کے اندر ہائیومن باڈی کے اندر کچھ پیتھو جن انٹر ہو جاتے ہیں کچھ جڑا سیم انٹر ہو جاتے ہیں کون سے جڑا سیم جن میں بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ویرس بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیکٹیریا ویرس پیتھو جن جب ہیومن باڈی کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جیسے ہی باڈی کے اندر پیتھو جن انٹر ہوتے ہیں باڈی کے اندر بلڈ بھی تو ہے تو یہ بلڈ کے اندر جیسے ہی جاتے ہیں تو بلڈ کے اندر وائٹ بلڈ سیلز ہیں یہ جن کو دوسرا نام لیوکو سائٹ بھی کہا جاتا ہے لیوکو سائٹس یہ وہاں جا کر اس کی تعداد کو انکریز کر دیتے ہیں اس کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے ہی وائٹ بلڈ سیل کی تعداد بڑھتی ہے پھر دوبارہ سے وائٹ بلڈ سیل اور پیتھو جن یہ آپس میں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور کچھ کیمیکل باڈی کے اندر بناتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا بناتے ہیں کچھ کیمیکل اس کیمیکل کو نام دیا جاتا ہے پائیرو جن کا پائیرو جن کا ٹھیک ہے جی یہی کیمیکل پائیرو جن جو ہے باڈی کے اندر جو سیٹ پوائنٹ ہے ٹمپریچر کا 37 اس کو کیا کر دیتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے ٹھیک ہے جی اور جیسے ہی یہ ٹمپریچر سیٹ پوائنٹ سے بڑھے گا یہ باڈی کے اندر جو میکنیزم ہوتا ہے ہماری باڈی کو سیو کرنے کا کنٹرول کرنے کا یا پروٹیکٹیو میکنیزم جو ہے پروٹیکٹیو میکنیزم کو سٹیمولیٹ کر دیتا ہے یعنی پروٹیکٹیو میکنیزم کو ایکٹیو کر دیتا ہے کہ وہ ہماری باڈی کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر لے ٹھیک ہے جی دوبارہ سے کروا دیتا ہوں کہ جب ہماری باڈی کے اندر کچھ پیتھو دین انٹر ہو جاتے ہیں پیتھو دین کون **** ہیں بکٹیریا اور ویرس ہیں تو یہ باڈی کے اندر انڈر ہوتے ہیں تو دراصل باڈی کے بلڈ کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں بلڈ کے اندر جیسے انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے وائٹ بلڈ سیل کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی جب وائٹ بلڈ سیل کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو یہی پیتھوجن اور وائٹ بلڈ سیل مل کر باڈی کے اندر ایک کیمیکل بناتے ہیں جس کا نام ہے پائیروڈن جیسے یہ پائیروڈن کیمیکل بن جاتا ہے پیتھوجن کی وجہ سے تو یہ ہماری باڈی کا جو سیٹ پوائنٹ ہے تیمپریچر کا 37 دگری سینٹی گریڈ اس کو انکریز کر دیتا ہے اس سے بڑھا دیتا ہے تو اس کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے ہمیں فیور ہو جاتا ہے ہائی تیمپریچر آ جاتا ہے کہتے ہیں نہیں کہ تیمپریچر بڑھ گیا ایک سو بیس پہ چلا گیا ہے سوری ایک سو بیس تو نہیں ہوتا سوری ایک سو دو پہ چلا گیا ہے سو پہ چلا گیا ہے تو برحال تیمپریچر یہاں سے بڑھ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان کو فیور ہو جاتا ہے تو جیسے یہ تیمپریچر بڑھتا ہے یہ تیمپریچر ہماری باڈی کے پروٹیکٹیو میکنزم کو سٹیمولیٹ کر دیتا ہے یعنی کہ ہمارا جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی سٹیمولیٹ کر دیتا ہے تاکہ ہم تھوڑے سے اندر سے سٹانگ ہونا بھی شروع ہو جائیں جب ہم میڈیسن لیں تو ٹھیک بھی ہو سکیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک پریکسیا اور انشاءاللہ یہ آپ کا چپٹر پہلا کمپلیٹ ہو چکا ہے چپٹر نمبر فیفٹین ہومیو سٹیسز والا نیکس ویڈیو میں ہم نیکس چپٹر کو ڈسکس کریں گے